اللہ احبار اللہ احبار لا الہ الا اہمالی القدس بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد پیام صبح میں آج کا موضوع ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں جھوٹ بولنا کبائر میں یعنی بڑے گناہوں میں گناہ کبیرہ میں شامل ہے اکثر لوگ ہم میں سے یہ بات نہیں جانتے یہ ہم نے ریسرچ کی معلوم یہ ہوا کہ جھوٹ بولنا یعنی بڑے گناہ جو بڑے گناہ سامنے ہیں ہمارے جن کے تعلق سے ہم اور آپ گفتگو کرتے ہیں معاشر میں باتیں ہوتی ہیں زنا ہے چوری ہے شراب ہے وغیرہ وغیرہ اور کچھ بڑے گناہ اس پر تو گفتگو ہوتی ہے لیکن جھوٹ بولنا تو جھوٹ تو کوئی بات نہیں چلتا ہے بلکہ یہاں تک بات ہوتی ہے کہ جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا یہ بھی بہت سے افرادتی کے بات فرمائی ہے خواتین وزرات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ لعنت اللہ علل قاذبین جھوٹ بولنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے اس کے پاس کیا باقی بچا خواتین وزرات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین جب توہید کی دعوت دی آپ نے بلایا تو پہلی بات کیا فرمائی کردار کی گواہی یہ بتاؤ کہ تم نے مجھے کیسا دیکھا چالیس برس تمہارے ساتھ میں نے گزارے ہم نے آپ کو سچا پایا ہم نے آپ کو امین پایا امانتدار پایا خواتین وزرات میں تم سے اگر یہ بات کہوں آپ فرمانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اس گھاٹی کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تم یقین کرو گے ہاں آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہم ان کے امتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین وزرات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کی طبیعت میں کئی بری خسلتیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ کبھی خیانت نہیں کر سکتا اور کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا آپ فرما رہے ہیں کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جھوٹ مکمل نہ چھوڑ دے یہاں تک کہ مزاق میں بھی جھوٹ نہ بولے یہ فرمانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین وزرات ہم بات کریں گے کہ جھوٹ کیا ہوتا ہے کس بیانی کیا ہوتی ہے اور ایک بہت اہم بات کہ کیا دین ہمیں کچھ رخصتیں دیتا ہے کسی کی جان بچا نہیں ہو تو کیا ہم جھوٹ بول سکتے ہیں ہمیں کسی برائی سے کسی کو روک نہ ہو ہم جھوٹ بول سکتے ہیں کسی کے مابین صلح کرانی ہو تو کیا ہمیں جھوٹ بولنے کا اختیار ہوگا خواتین وزرات تفصیل سے باتیں ہوں گی چلتے ہیں لاہور آپ کو معلوم ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آیات ربانی کی تلاوت سے قاری خالد عثمان علیوی صاحب لاہور میں ہمارے منتظر قاری صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں بہت شکریہ نیک صاحب آج ہم سورة المائدہ کی آیت نمبر ایک سو انیس انشاءاللہ العزیز تلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صدقهم لهم جنات تیری من تقتها قَالَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبْدَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَوْ عَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَوْ عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب جزاک اللہ خواتین حضرات اس آیت کا ترجمہ اور آج کی حدیث حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک بار پھر لاہور چل رہے ہیں جہاں منتظر ہیں ہمارے دوست محمد اسلم راو صاحب راو صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں بہت شکریہ نیک صاحب جزاک اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے خدا فرمائے گا کہ آج وہ دن ہے کہ راست بازوں کو ان کی سچائی ہی فائدہ دے گی ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں عبدالعباد ان میں بستے رہیں گے خدا ان سے خوش ہے اور وہ خدا سے خوش ہیں یہ بڑی کامیابی ہے یہ حدیث مبارکہ بخاری کتاب الایمان سے بیان کی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار باتیں جس کسی میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان چار کی ایک بات ہو اس میں ایک بات نفاق کی ہے تاوقتے کے اس کو چھوڑ نہ دے وہ چار باتیں یہ ہیں جب امین بنایا جائے تو خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور جب لڑے تو بےہودگی کرے مہترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب ملک کے ممتاز عالم دین سب آپ سے واقف ہیں خواتین حضرات جب بھی آپ تشریف لاتے ہیں ہم ہمیشہ آپ سے سیکھتے ہیں تشریف فرما ہے آپ کے ساتھ محترمہ ڈاکٹر پروفیسر شہناز غادی صاحبہ آپ چیر پرسن ہیں سربراہ ہیں شعبہ قرآن و سننا جامعہ کراچی تشریف لاتی رہتی ہیں پیام صبح میں اور آپ کی گفتگو سے ایک جو سلسلہ اہد کا لمس خاص طور پر اور آج کے جو واقعات ہیں آج کے جو معاملات ہیں ان پر آپ کی گہری نظر خواتین حضرات اس سے پہلے کہ میں پہلے سوال رکھوں مولانا محمد اسد تھانوی صاحب کی خدمت میں جو پچھلا سوال ہم نے آپ سے پوچھا تھا کوئی اس کمپیٹیشن میں اس سوال کا صحیح جواب اور آج کا سوال ہم پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں ہمیں سوال یہ پوچھا تھا کہ وہ کون سے صحابی تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی کی صحیح جواب حضرت عثمان غنی رد اللہ تعالی عنہ آج کے سوال نوٹ فرما لیجئے اللہ تعالی کس پیغمبر سے برائے راست باتیں کیا کرتے تھے اللہ تعالی کس پیغمبر سے برائے راست باتیں کیا کرتے تھے تین آپشنز ہیں حضرت دعود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام صحیح آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 021-345-27009 021-345-28061 ہمارا ایمیل ایڈرس ہے ps.adunyatv.tv آپ ہمیں اپنا درست آپشن روانہ فرما سکتے ہیں 3031 پر ایس ایم ایس کیجئے آپ کا درست آپشن پہنچ جائے گا خواتین ادرات پرگرام کا آغاز کرنا چاہتے ہیں مہترم مولانا اصد تھانوی صاحب کے تھانوی صاحب جھوٹ قذب اچھا قذب قبلہ استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں اور زور کا لفظ استعمال ہوا ہے قول الزور قذب اور زور میں کیا فرق ہے قرآن کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فرمودات احادیث مبارکہ کیا فرماتی ہیں جھوٹ کے تعلق سے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں جا بجا ارشاد ہے اللہ جل جلالہ کا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں بھی جا بجا یہ بات ملتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو دولت ایمانی سے مشرف ہو چکے ہو اللہ سے ڈرو اللہ کا تخوہ اختیار کرو وکونو ما صادقین اور سچوں کے ساتھ رہو علماء نے لکھا علماء تفسیر نے لکھا کہ سچوں کے ساتھ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی خود بھی سچا ہو اور صحبت ایسے لوگوں کی اختیار کرے جو سچ بولنے والے ہیں راست بازی کرنے والے ہیں اور صحیح بات کرنے والے ہیں تذکرے میں لکھا کہ حجاد ابن یوسف کے زمانے میں ایک بڑے محدث اور علم تھے تو ان کے دو بیٹوں کے خلاف حجاد بن یوسف تھے اور وہ روپوش تھے چونکہ حجاد ظالم آدمی تھا ہر دن لوگ قتل کراتا تھا اور وہ حجاد کے ہاتھ نہیں آ رہے تھے تو حجاد بن یوسف کے جو قریب بیٹھنے والے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ان کے والد کو بلا لیجئے بتا دیں گے کہاں ہیں یعنی اس زمانے میں یہ تھا کہ باپ بیٹوں کے بارے میں جھوٹ نہیں بولے گا چنانچہ تذکرے میں لکھا کہ حجاد میں بلوائے ان والی صاحب کو مشہور محدث اور علم تھے اور ان سے پوچھا کہ آپ کا بیٹا فلانہ اور آپ کا بیٹا فلانہ جو ہے وہ ہماری نظر میں مجرم ہے لیکن ہاتھ نہیں آ رہے ہیں بتائیں ہو کہاں انہوں نے کہاں میرے گھر میں ہے چنانچہ ان کے صدق کی وجہ سے اور سج بولنے کی وجہ سے حجاد بن یوسف نے ان کے بیٹوں کو معاف کر دیا یہ تو ایک تذکرہ جن میں نے بات کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ہوئے اجتنیب الرجسہ من الاؤسانی وجتنیب قول الزور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بوتوں کی پرستی سے بچو وجتنیب قول الزور اور جھوٹی بات کرنے سے بچو علماء نے لکھا کہ جھوٹی بات کرنے کو اللہ جل جلالہ نے یعنی شرک اور بوت پرستی کے ساتھ ملا دیا اجتنیب قول الزور کہ جھوٹی بات سے اور غلط بات سے بچو اور بوت پرستی سے بچو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق سلا سن آپ جانتے ہیں ایک کافر ہے مشرک ہے ایک مسلمان ہے ایک منافق ہے منافق هو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْ إِلَى شَيَاطِنِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَاكُمْ یعنی زبان سے اسلام کا اظہار کرتے ہیں لیکن قلب کی گہرائی میں اسلام نہیں ہے جب اپنے شیطانوں کو پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھی ہیں جب ادھر آتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھی ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق سلا سن اِذَا حَدَّسَ كَذِبَا کہ منافق کی تین پہچانے ہیں چار بھی بتائیں تین بھی بخاری شریف کے آیت المنافق سلا سن اِذَا حَدَّسَ كَذِبَا فرمایا جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا وَإِذَا وَعَادَ أَخْلَفَا جب وَعَادَ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا وَإِذَا اُؤْتُ مِنَا خَانَا جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی چاہے وہ بات کی ہو چاہے وہ روپے پیسے کی ہو چاہے وہ عزت و وقار کی ہو اس میں وہ خلاف ورزی کرے گا تو اس میں جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر کے اوپر جھوٹ بولنا بیان کیا برے صغیر ہندو پاکستان میں بوہر لوگ اور بزرگ لوگ بتاتے ہیں کہ قیام پاکستان سے قبل مسلمان سے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ مسلمان جھوٹ بولے گا یعنی مسلمان کی تعریف یہ تھی مسلمان بچے کی بھی تعریف یہ تھی کہ غلط بیان ہی نہیں کرے گا اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب ہندووں میں کوئی جھگڑا ہوتا تھا تقسیم سے قبل تو وہ کسی مسلمان کو بلاتے تھے کہ ہمارے مابین فیصلہ کر دو کیونکہ مسلمان کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا بے شک غلط بیان ہی نہیں سکتا یہ لکھاو ہے کتابوں میں اور حدیث شریف میں آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجارت کرنے والا آپ بھی جو سج بولنے والا ہو یعنی سج بول کر اپنا مال بیٹے اگر مال کے اندر کوئی خرابی پائی جاتی ہے تو اس کو بیان کرے اور ایک نورمل منافقوں پر فروخت کرنے والا تو سج بولنے والا اور امانتدار فرمایا کہ اللہ جل جلالہ اس کا جو حشر ہے وہ نبیوں کے ساتھ شہداء کے ساتھ صدقین کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ سبحان اللہ سبحان اللہ سچا تاجر کتنی اہم بات ہے سچا تاجر عادل حکمران کتنی اہمیتیں ان کی بیان کی گئی ہیں ہمارا دین بتاتا ہے اور آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا کہ مقا صفح کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ علیہ وسلم وہاں لوگوں کو جمع کیا مکہ کے اور ان سے پوچھا کہ قد لبستو فیکم عمرم من قبلی فلا تعاقلون کہ میرا بچپن تمہارے سامنے گزرا میرا جوانی تمہارے سامنے گزری میرے چالیس سال زندگی کے تمہارے بستی کے اندر گزرے تم نے مجھے کیسا پایا تو بیعہ کا آواز سب نے کہا ما جربناکا الا صدقن ما جربناکا الا امینہ کہ اے درر یتیم ہم نے جب بھی تجربہ کیا آپ کو ہمیشہ سج بولنے والا پایا اور ہم نے جب بھی تجربہ کیا آپ کو ہمیشہ مانتدار پایا معلوم ہوا کہ یہ نبوت سے پہلے جو چالیس برس گزرے اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ طیبہ میں یہ ان کے ہیرے کی طرح بنیادی جڑی ہوئی ان کی خصوصیات سبحان اللہ ڈاک صاحبہ ابھی بہت ساری باتیں بنیادی باتیں قرآن کریم دین ہمارا کیا بیان کر رہا ہے اور پھر ایک بہت اہم بات کہ بٹ پرستی اور جھوٹ بولنا دونوں کا برابر کر دیا گیا قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے پھر کونو مات صادقی ان سچوں کے ساتھ ہو جاؤ احادیث ہم دیکھتے ہیں سرکار دو عالم کے فرمودات میراج پہ تشریف لے گئے تو ایک جگہ بانچیں چھڑی ہوئی کی لوگوں کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا حضرت جبیل امین سے یہ لوگ کون ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں اور ان کی بانچیں چھڑی رہیں گی پھر قریب ہوں گی پھر چھڑتی رہیں گی اور قیامت تک یہ عمل جاری رہے گا فرما رہے ہیں حضرت جبیل علیہ السلام بتا رہے ہیں یہ بات یہ فرمایے آپ اس پر کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور قرآن کیا بیان کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ پھیکی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جس ہستی کے برابر لاکے بٹھا دیا کہ میں طفل مکتب ہوں اور آپ کا دینی اور علمی مرتبہ جو ہے وہ کون نہیں جانتا اور ایک چیز اور بھی بیان کرنا چاہوں گی کہ جو ہمارا شعبہ ہے قرآن و سنہ مرہون منت ہے ان کا اس کے قائم رہنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ ہمارے سنڈیکیٹ کے یونیورسٹی کے ممبر بھی رہے اور ہماری ووڈ آف سٹڈیز کے ممبر بھی رہے تو ایک تو آپ نے میری زبان ہی بند کروا دی کیونکہ میں طفل مکتب ہوں اور کہاں آپ کا یا کہاں آپ کا قد اور کہاں میں تو ایک تو ان کے سامنے کچھ کہنا جو ہے وہ خود زبان میری لڑ کھڑا رہی ہے لیکن چونکہ گفتگو ہم جھوٹ پر کر رہے ہیں اور میں جھوٹ یہاں نہیں بول سکتی اور جو سچائی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے باشا اللہ کہ آپ جس جانب اشارہ کر رہے ہیں یہ حقیقت ہے کہ ہم نے جھوٹ کو اپنا اوڑنا بچھونا بنا لیا ہے یعنی اس بات کے اطراف میں مجھے آر اس لیے نہیں ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ ابتداء جو ہے جھوٹ کی ہم بہت معمولی معمولی سی باتیں اچھا وجہ یہ ہے کہ ہم جھوٹ کو کبیرہ گناہ کی صف میں لاکر نہیں کھڑا کرتے جو اصل چیز ہے کہ اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے یعنی جب ہم کبائر گناہ کی بات کرتے ہیں تو شاید ہم اپنے آپ کو بہت پاک بات سمجھیں ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم تو گناہ کبیرہ نہیں کرتے جبکہ ہم دن میں لا تعداد مرتبہ انکونشیسلی اور ان انٹینشنلی جو ہے وہ ہم جھوٹ بولتے ہیں بعض وقت محسوسی ہوتا ہے کہ عادت بن گئی ہے عادت عادت سانگیہ بن جوٹی ہے بھی ہوتا ہے بلا ضرورت اور بغیر کسی جسے کہتے ہیں گناہ بے لذت کے طور پر ہم نے اسے اختیار کر رکھا ہے تو اس تعلق سے دین کا بتایتا ہے دین میں تو آپ نے ابھی جو بیاتیں بیان کی ہیں قرآن میں بیان کی ہیں آپ جو بات کرنے عموماً قرآن پاک میں جس چیز کا تذکرہ کسی ایسی بات سے کیا جائے جس کی اہمیت اولیڈی اپنی جگہ پر مستحقم ہو اور مسلم ہو اس کے ساتھ آپ نے کہا یعنی شرک کے ساتھ بتوں کی پوجہ کرنا اور جو چڑھاوے چڑھانے کا جو تذکرہ تھا جوا کمار بازی جو تھی اس کے ساتھ لاکر جھوٹ کو کھڑا کر جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے تمام برائیوں کی بلکہ ماں ہے جھوٹ ہی سے جو ہے وہ آپ کا ایک دوسرے کے اوپر جو اعتماد ہے آپ اس کے دوسرے کے اعتماد کو مجروع کرتے ہیں دوسرے شخص کے حق کو جو ہے وہ آپ وصب کر لیتے ہیں جھوٹ کے ذریعے کیونکہ دوسرا آپ پر جھوٹ ٹرسٹ کر رہا ہے اور آپ جھوٹ بول کر اس کے اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کو جو ہے کیونکہ ہم نے انسانوں کے ساتھ رہنا ہے انسان مدنیوں تباہ ہے جب ہم انسانوں کے ساتھ رہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت قیسر رون پوچھتے ہیں ابو سفیان سے اس وقت آپ اسلام قبول آپ نے نہیں کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ یہ جو ایک دین لے کر آیا ہے یہ شخص یہ بتاؤ کہ کیا اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا تو پہلا سوال ہی وہ یہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جو شخص انسانوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یا اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بولے گا آپ نے جو بات فرمائی بہت اہم واقع ہے یہ والا ایک سوال اگلی سوال یہ یہ بتاؤ کہ معاشرے کے کون سا طبقہ ان کے ساتھ ہے تو بتایا گیا کہ غریب اور پساہوار طبقہ ان کے ساتھ ہے کن کے ساتھ محمد مصطبہ احمد مصطبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان طبقات کو لے کے آپ چلے آگے جی آپ کی بات رہے گی جائے پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ جب یہ بات کی جا رہی ہے کہ منافق کی نشانیوں کی بات کہ جب بھی جھوٹ بولے بات کرے گا جھوٹ بولے گا تو جو دوسری دو باتیں ہیں ان کا تعلق بھی جھوٹ ہی سے ہے اس لیے کہ جب وہ بات کرے گا اپنی بڑائی بیان کرے گا یا کسی اور معاملے میں بھی یعنی یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو وہ خود نہیں ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے امپوز کر رہا ہے کہ میں یہ ہوں دوسری چیز یہ ہے وہ امپوز بھی کرنا بلکہ ایکسپوز ہو رہا ہے ایکسپوز تو وہ تو جو سمجھے گا تب کی بات ہے کہ بار بار اگر وہ بولے گا تو پتہ چلے گا اور وہ چھوٹی سی ہے نفاق کی جو علامت ہے آپ یہ دیکھیں منافقین کا تذکرہ علیہ دا کیا بھی آپ نے یہ فرمایا صدیقین کا ایک علیہ دا مقام ہے تو آپ سمجھئے اس کا جو متضاد مقام ہے وہ کس کا ہے منافقین کا مقام ہے کازیبین کا اس کے منافقین کا نفاق اصل میں ہم بات جھوٹ کے نفاق کی بات کر رہے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ نفاق منافقین صدیقین اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں جس کا مفہوم ہے کہ میں کافرین کو اور منافقین کو کفار کو اور منافقین کو ایک ساتھ اکٹھا کر دوں گا یعنی گویا جھوٹ جو ہے وہ کفر پیارہ کفاری نصیم بھی کہا گیا اس کو اصل میں منکرات ہیں یہ سارے کے سارے یعنی انسان اللہ تعالیٰ نے جب اخلاقِ رزیلہ پہ جب ہم نظر ڈالتے ہیں یا قرآن میں سے ہم جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ انسان کے اندر کون کون سے اخلاقِ رزیلہ ہیں تو پہلے منکرات کہہ دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ منکرات سے بچو تو ان منکرات میں یعنی جس کا انسانی طبیعت انکار کرتی ہے یا جو جانے پہچانے نہیں اسی لئے معروف کہا گیا نیکی کو کہ وہ جانی پہچانی ہے منکرات کہا گیا تو جھوٹ جو ہے ان منکرات میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ دیکھو یہ منکرات کی فیرس میں ہیں جن کا انسانی طبیعت انکار کرے گی اور ہم جھوٹ سے بچ جاتے ہیں تو بے شمار برائیوں سے بچ جاتے ہیں کیونکہ جھوٹ ہی کے ذریعے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجور کی طرف گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور فجور یہ دیئے لن نار آپ کو آگ کی طرف لے جاتا ہے تو جو راستہ دو راستے بیان کیے ایک راستہ آپ کو فلاح کی طرف لے جاتا ہے جو مقام جنت کہلاتا ہے ایک راستہ آپ کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے جو کہ آبویس ہے کہ نار ہے آگ ہے جہنم کی طرف تو جھوٹ جو ہے وہ ہمیں لے کر جا رہا ہے جہنم کی طرف اور سچائی جو ہے وہ ہمیں لے کر جا رہی ہے جنت کی طرف تو اس لیے واضح کر دیا گیا یعنی وہ چابی ہمیں دے دی گئی ہاتھ میں کہ دیکھو اس چابی کے ذریعے جو ہے جو جھوٹ کی چابی ہے تم اس راستے کی طرف جاؤ گے جو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے اور یہ سچائی کی چابی ہے کہ کھولو تالہ اور اس راستے کی طرف چل پڑو جو تمہیں جنت کی طرف فلاح کی طرف لے کر جا رہا ہے ٹھیک ہے دہیں خود صادق بنو بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کونو مات صادقین قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے محترمہ آپ کی گفتبو جائے رہے گی مجھے معلوم ہے کہ وزیر کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے بریک کے جانب اور جب ہم بریک کے بعد واپس آئیں گے تھانمی صاحب بہت ساری باتیں ہم رکھیں گے ٹیلپون کالز بھی لیں گے اپنے ویورز کی اس کے ساتھ ساتھ ہم ایک بات یہ بھی رکھیں گے کہ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھا جاتا ہے آیتوں کو جھٹلا دیا جاتا ہے اس کے تعلق سے قرآن کریم کیا بتاتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہم صادق اور امین کے ماننے والے ہیں امت محمدیہ کا حصہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے آمال کیا ہیں اور خواتین و حضرات ایک بات جو بہت اہم میں نے انٹرومیارکس کرنے کی کوشش کی تھی وہ یہ کہ جب جان پر اگر بن جائے تو کیا ہمیں جھوٹ بولنے کی اجازت قرآن کریم دے رہا ہے ہمیں اگر کسی دو مسلمان بھائیوں کے کو ملانا ہو صلح کرانی ہو کیا ہم اس وقت جھوٹ بول سکتے ہیں خواتین و حضرات کسی برائی کے پھیلنے کا احتمال ہو تو کیا ہم جھوٹ بول کر اس برائی کے پھیلنے کے احتمال کا گلہ گھونٹ سکتے ہیں اس کی اجازت کیا ہمارا دین ہمیں دے رہا ہے یہ کچھ سوالات ہم رکھیں گے عصد تھانوی صاحب کی خدمت میں اور محترمہ پروفیسر ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ کے سامنے خواتین و حضرات ٹیلی فون لائنز اب ہماری اوپن ہو جائیں گی آپ کے سوالات ہوں گے علماء کے جوابات ہوں گے جھوٹ جیسی لانت سے اس معاشرے کو پاک کرنا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے اندر مومن کی طبیعت میں کئی بری خسلتیں ہو سکتی ہیں لیکن کبھی وہ خیالت نہیں کر سکتا اور کبھی وہ جھوٹ نہیں بول سکتا ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ورد کرتے ہیں کلمہ گوہیں اپنی نسبت مقرر کرتے ہیں کس سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھر ہمارے یہ عامل ہماری زبان پر جھوٹ کیسے آتا ہے اور اب تو معاشرہ تھی برائیوں میں برائی یہ بھی ہو گئی ہے کہ جھوٹ بولے بغیر ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے اگر ایک آدمی سچا ہے تو وہ بے وقوف ہے جھوٹ بولنا جس معاشرے میں فن ہو جائے اور بے حیائی خوبصورتی ہو جائے تو اس معاشرے کو ذرا رکھ کے سوچنا پڑے گا آرہیں ایک بریک کے بعد اللہ اہمار اللہ اہمار لا الہ الا ہم اجمالی القدس ولکم بے خواتین و حضرات پیام سب میں ایک بار پھر خوش آمد دے تشیف فرمائے محترم مولانا محمد اصر تھانوی صاحب ممتاز عالم دین سب آپ سے واقف اور آپ کے ساتھ تشیف فرمائے ہیں محترمہ پروفیسر ڈاکٹر شہناز غازی صاحبہ چیئر پرسن سربراہ ہیں جامعہ کراچی میں شعبہ قرآن و سننا کی بات ہو رہی ہے پیام سب میں جو آج کا موضوع ہے وہ ہے کہ ہم جھوٹ کیوں بولتے ہیں قرآن کریم ہمارا دین ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات تفصیل کے ساتھ گفتگو میں آئے اور آپ نے بتایا ہمارے موضوع علماء اکرام نے کہ جھوٹ کے تعلق سے کتنی وعیدیں ہمارا دین ہمیں بیان کرتا ہے بتاتا ہے ہمیں تعلیم کرتا ہے لیکن ہمارے آمال کیا ہیں ہمارے معاشرے مسلم معاشرے وہ تو جھوٹ سے پاک ہونے چاہیئے تھے سرکار دعالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک مومن کے اندر اس کی طبیعت میں کئی بری خسلتیں ہو سکتی ہیں لیکن وہ کبھی خائن نہیں ہوگا خیانت نہیں کرے گا اور کبھی بھی جھوٹ اس کی زبان پہ نہیں آسکتا اب ہم دیکھتے ہیں مغرب کے معاشرے خواتین حضرات مغرب کے معاشروں سے ہمیں بہت شکایتیں ہوتی ہیں ان کی پالیسیز سے دنیا کو جس طرح تباہ و برباد کیا جا رہا ہے ام کے نام پر لیکن ہمیں جھوٹے لوگ وہاں کم کم نظر آتے ہیں ایس کمپیرٹو ہمارا جو معاشرہ ہے ہمارا مسلم معاشرہ جہاں پہ جھوٹ نہیں ہونا چاہیے خواتین حضرات یہ بہت اہم بات ہے ملاوٹ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہمارے معاشروں میں کتنی ملاوٹ پائی جاتی ہے مغرب میں آپ جائیے آپ جاتے ہیں ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں معلوم ہوتا ہے کسی ملاوٹ نہیں ہوگی یہ ہمارے وصول ہماری خوبیاں ہمارے اخلاقی خواست ہمارے خاص سے وہ چلے گئے مغرب ان پر عمل پیرا مغرب ہے جتنے اختلافات ہیں مغرب سے ہمارے وہ بیگر ہیں لیکن کریکٹر آپ یہ دیکھیں کہ اخلاقی خوبیاں ہمارا دین سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلق سے قرآن کریم فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق عظیمہ پر فائز کیا اخلاق حسنہ نہیں اخلاق کریمہ نہیں یہ اخلاق عظیمہ کی بات ہو رہی ہے ہم ان کے امتی ہم کلمہ پڑھنے والے سرکار دعالم کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارے کیا آمار خواتین وزرات تفصیل سے بات کریں گے اور پھر یہ بات کہ اللہ کے نام پر جھوٹ بول دیا جاتا ہے قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے میں تھانوی صاحب کے سامنے قرآن کی وہ آیت رکھوں گا اور جواب چاہوں گا کہ آپ بتائیں اس بات کو کھولیں لیکن کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال مجھے بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے افراد بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں آپ دونوں سے لیکن پہلے سوال لیتے ہیں وہ کون سے صحابی تھے جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی کی یہ پچھلا سوال صحیح جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خواتین عزیزات پروگرام کے آخر میں قرآن دازی ہوتی ہے اور ایک خوش نصیب کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ بھیجتے ہیں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے اللہ تعالی کس پیغمبر سے برائے راست باتیں کیا کرتے تھے تین آپشنز حضرت دعود علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام یا حضرت یوسف علیہ السلام صحیح جوابات روانہ فرماتے ہیں آپ اور اس پروگرام میں ٹیلی فون کے ذریعے بات کرتے ہیں ہمارے مہمانوں سے وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 021-345 27009021-345 28061 ہمارا ایمیل ایڈرس ہے پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ایس ایم ایس کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 3031 تھائیم صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو کچھ کاؤز لے لوں میں اسلام علیکم جناب والا فرمایے صاحب آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ ہماری عمومی سوچ ہوگئی ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے جب جھوڑ نہیں بولے تو اگر ہم آگے بڑھنے کا یہ سوچیں نہیں جادہ کنات اور سادگی بھی گزارے ہیں تو اس سے فرق پڑھ سکتا ہے جھوڑ یہ بالکل ٹھیک ہے کنات اور سادگی الگ چیز ہیں لیکن آگے بڑھنا آگے بڑھنا بہت ضروری اب سوال یہ بہت اچھا ہے کہ اگر آگے بڑھنا ترقی ترقی کے تعلق سے دین کیا کہتا ہے ترقی کس سے سمجھتا ہے سوال یہ ہے مومن کا اگلا دن آنے والا دن پچھلے دن سے اچھا ہونا چاہیے اور خواتین وزرات یہ قول میں یہاں پر دھورانا چاہوں گا بہت اہم قول اور یہ قول ہے حضرت علی کرماللہ وجہ کا آپ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے تین دن ایک جیسے گزر گئے تو اپنے مرنے کی دعا مانگنی شروع کر دو آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا اپنے علم میں بھی اپنے ایمان میں بھی اپنے تقوی میں بھی قرآن کریم ہمیں یہ بتاتا ہے ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے خودین وزرات علیہ تھانوی صاحب میں چاہتا ہوں کہ پہلے اسی سوال پر آپ بات کیجئے جو کالر کا سوال ہے کہ ہم تلقی نہ کریں ہم آگے نہیں بڑھیں ہم وہی رہیں ہم جھوٹ بول کے کیوں آگے بڑھنا چاہتے ہیں دیکھیں سچ اصل آگے بڑھنے کا جو راستہ ہے وہ تو سچ میں ہے ہر وہ کاروباری آدمی جو سچ بولتا ہے اس کی فروخت بڑھتی ہے اس پر اعتماد لوگوں کو بڑھتا ہے قناعت اور سادگی تو یقیناً اسلام نے سکھائی ہے حضرت عمر فاروق اللہ تعالیٰ عنہ کی تذکرے میں لکھا ہے بائیس ہزار بائیس لاکھ مربع مل کے اوپر حکومت تھی اور وہ نماز جمعہ پڑھانے آئے تو قرطے میں پیوند لگے ہوئے ہیں تو سادگی اور قناعت کا تو اسلام نے درز دیا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں کوئی درہم نہیں ہے کوئی دینار نہیں ہے کوئی جائداد نہیں ہے کوئی روپیہ نہیں ہے گھر میں یعنی کوئی چیز اس قسم کی چھوڑ کر دنیا سے نہیں جا رہے لیکن چھے تلواریں ہیں جہاں تلواریں ہیں یعنی اسرحہ ہے لیکن یہ کہ مال و دولت درہم و دینار روپیہ پیسہ جس کا رام ہے وہ گھر میں موت تو قناعت اور سادگی تو اسلام نے بتائی ہے جو ہم لوگوں نے وحثیت مسلمان کے اب چھوڑ دی میں آپ اجازت دیں میں ڈاکٹر صاحبہ کا شکریہ آدھا کہ انہوں نے جو کلمات انہوں نے میرے لئے استعمال کی ہیں میں تو راکٹ صاحبہ کو بڑا اترام کرتا ہوں استاد ہیں میں تو ان کو استاد کے درزے میں دیکھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی ہیں عطا فرمائے کہتا ہے اب میں ایک گذاریش آپ کی خدمت میں اور کروں گے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بایا ہے یہ بے انتہا اہم آئیت ہے اللہ تعالیٰ نے بایا ہے اے وہ لوگوں جو دولت ایمانی سے مشرف ہو چکے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو وَقُولُوا قَوْلًا صدیدہ اور سچ بات کرو صحیح بات کرو یعنی جھوٹ مدبورو يُصلح لکم اعمالکم تمہارے جو تمام اعمالیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کر دیں گے سیدھا کر دیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عظیمًا اس سچ بولنے کو اور قولِ صدید کو صحیح بولنے کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر تمہیں عجرِ عظیم عطا فرمائے گا تمہاری بخشش اور مغفرت کی جائے گی اور اس کو اطاعتِ الٰہی اور اطاعتِ رسول بیان کیا قرآن بیان وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عظیمًا یعنی تمہیں ایک بلندی کی طرف چلوگے اور کامیابی کی طرف چلے جاؤگے تو سچ بولنے کو قرآن پاک نے اطاعتِ الٰہی اور اطاعتِ رسول بیان کیا جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اور جمعہ کے خطبے میں عموماً یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ کہ صدق سچ بولنا یہ نجات عطا فرماتا ہے اور جھوٹ بولنا جائے ہلاکت میں ہلاکت کی طرف لے جاتا ہے یہ لوگوں تک پہنچنے رہی یہ بات کہ جھوٹ بولنے سے ہلاکت کی طرف راستہ جا رہا ہے اور یہ فرما رہے ہیں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک کی ایک آیت آرہ ہے اِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ بائیس میں پارے کی وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ قرآن کہتا ہے سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں عَدَّ لَهُمْ عَجْرًا عَظِيمًا آخِر میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان تمام صفات کے حامل جن میں سچ بولنے والے مرد ہیں اور سچ بولنے والی عورتیں ان کے لیے ہم نے ایک عجر عظیم تیار کیا ہوا ہے تو قرآن پاچ میں متعدد جگہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں متعدد جگہ اس بات پر زور دیا گیا کہ مسلمان ہوئے جو سج بولے جو جھوٹ بولے وہ مسلمان نہیں ہیں مسلمان نہیں ہیں کتی بڑی بات ہے جو جھوٹ بولے وہ مسلمان نہیں جو آپ فرما رہے ہیں کچھ قوت دلیتے ہیں مزید جی اسلام علیکم علیکم السلام اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے چھائر دے بہت اچھا پروگرام میہ صاحب کیا سوال جی اللہ تعالیٰ سوال یہ ہے کہ میں کہتا ہوں یہ جو جھوٹ ہے اس کو تو ہم نے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کے ساتھ بھی اپنی طرف سے منصوب کر لیا ہے یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے یہ بھی حدیث ہے معذرت اکتار کہ اس کو فقیح طرف کی طرف نہیں لینا جارہا میں لینا جارہا جارہا لیکن یہ میں کہنا چاہوں یہ جو دس دن گزرے ہیں قرآن تو کیسا ہے دے رسول دے وہ لے لو جس سے رکے فن تا ہوا صرف رک جاؤ ٹھیک ہے یہ جو ہو رہا ہے دس دن سے ہو رہا ہے کسی کون ہے جو کہتا ہے کہ میں آل رسول سے محبت نہیں کرتا لیکن یہ کہاں پہ حدیث ہے یا قرآن کہتا ہے کہ ایسا دس دن سڑکھوں پہ یہ ایسا ہوتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے وہ الگ ہے ہمارا جو موضوع ہے ہمارا موضوع بلکل ٹھیک ہے آپ کو جہاں تک بات ہے کہ دس دن اس سے سبق ہمیں کیا مل رہا ہے شہادتِ امامِ عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی لازوال قربانی قیامت تک اس سے ہمیں ملتا رہے گا سبق کہ اپنی زندگیوں کو تو حق تعالیٰ سبحانہو کی عظمت کے لیے بلندی کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دینا اپنے اہل خانہ کی جانوں کو قربان کر دینا ایسی کوئی دوسری مثال تاریخ انسانیت میں نہیں ہے ہمیں یہ لینا چاہیے باقی جو اختلافات ہیں تعبیرات کے اختلافات ان کو زیر بحث نہیں لانا چاہیے تو برائے وصل کردن آمدی نے برائے فصل کردن آمدی اور یہ جو ایک بات آج چلاوت بھی ہوئی رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ ان سے خوش وہ اللہ سے خوش محمد الرسول اللہ واللزین مآہو اشدہ ولل کفار رحمہ و بینہو یہ انہی کے تعلق سے بات فرمائی کفار پر شدید آپ اس میں رحم دل سین اور شین سنی اور شیعہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں ہمیں اچھی چیزیں لینی چاہیے ان تمام واقعات سے اختلافات کو پروموٹ نہیں کرنا چاہیے مشترکات پر گفتگو ہونی چاہیے اگلی کال لیتے ہیں اسلام علیکم حالیو والیکم والیکم السلام سر کیا سوال اور دوسری بات یہ انیق صاحب کے میں یہ نیو یاک سے بول رہا ہوں کافی سارے لوگوں کی طرف سے میں نے یہ میرے پاس تین سوال ہے اگر یہ فرمائی فرمائی تو دانوی صاحب بنا اس پر روشنی فرمائے فرمائی یہ پہلی بات پہلی ہے کہ یہ کیا پیشگوئی بھی جھوٹ کے نمبرے میں آتی ہے اور دوسری بات یہ کہ رسول کریم کی ازواجیں مہترمات جتی ہیں وہ درہ بتا دیں گے کتنی ان کی ازواج تھی ہیں اور کتنے بچے تھے اور تیسری بات جو بڑی اہم جو یہاں پر ہم لوگ بڑے مسئلے میں پڑھ رہتے ہیں کہ دعا مانگنا کمزوری کے زمرے میں نہیں آتا کہ ہم لوگ بجائے کوئی میند کرنے کے یا راستہ صحیح طریقے سے دونے کے دعا مانگنا دعا مانگنا تو دعا مانگنا تو قرآن کریم بتا رہا ہے کہ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے اور ایک بات اور یہ رکھوں گا سوالات میں حضرت کے سامنے حضرت امام زد العابدین کا ایک قول یہاں پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تیرا حکم ہے اس لیے میں دعا مانگتا ہوں ورنہ میں کون ہوں تجھے یہ بتانے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے اللہ اکبر کچھ کال ابھی ہم روک دیتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ جو سوالات یہ بہت اچھے سوالات ہیں صاحب کیا یہ جو پیش گوئی ہے کیا یہ بھی جھوٹ کے زبرے میں آتی ہے جی اصل میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ غیب کا علم جو ہے وہ اللہ کے علا وہ کسی کو نہیں ہے یعنی کل کیا ہونے والا ہے یا آنے والے لبھے میں کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ آپ کے ساتھ یا عالم دنیا میں یہ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہے عالم الغیب جو ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے یہ جو پیشنگوئیاں کرتے ہیں لوگ یہ ان کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے ایمان میں کوئی حقیقت نہیں ہے مسلمانوں کے لیے کوئی اصلیت نہیں ہے اچھا یعنی ہمارے ہیں اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے تو اس کو جھوٹ کے زمرے میں دوسری بات اوروں نے ازواد اور بچے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں یہ بات پیش نظر رہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلی شادی ہوئی پچیس برس آپ کی عمر تھی اور جو زوجہ متحرہ پہلی تھی حضرت خدیج دید القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ چالیس برس کے عمر کی تھی یعنی پندرہ برس بڑی اور تذکرہ میں یہ بھی لکھا کہ دو شوہروں سے بیوہ تھی اور اس کے بعد جو دوسری شادی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ترہ پن برس کے عمر کے بعد فرمائی جب حضرت خدیج دید القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے جا چکی تھی اور بچییں جوان چار بیٹییں تھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں کی شادیاں ہوئیں اور چار بیٹے تھے لیکن وہ چھوٹی عمر میں وفات پا گئے اس طرح آٹھ اولاد ہے چار بیٹے چار بیٹی قرآن پاک میں بھی نے یا یو نبی قلع ازواجی کا و بناتی کا و نیسائی المومنین تو بنات جمع کا سیغہ ہے کم سے کم تین یا اس سے زیادہ پر اطلاق آتا ہے بہت سارے لوگ چونکہ ایک بیٹی کہتے ہیں تو قرآن پاک اس کو نیگیٹ کرتا ہے کہ قلع ازواجی کے بیویاں بھی ایک سے زیادہ ہیں اور بیٹیاں بھی ایک سے زیادہ ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے جو شادی کی جو دوسری بیوی تھی تریپن برس کے عمر کے بعد تو اتنی بوڑی تھے ان کے دانٹ ٹوٹ چکے تھے اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نو شادیاں ہوئیں اور ایک یا دو بانگیاں بھی تھی تو اس طرح گیارہ ازواج متحرات بنتی ہیں جن میں ایک ابراہیم بیٹے بھی اللہ تعالی نے ان سے ماری عقبتی ایسے عطا فرمائے یہ ازواج کی اور ان کی تعداد ہے تیسرا سوال نے دعا کے لیے تو دعا کمزور ہی نہیں ہے قرآن پاک میں حضور نے فرمایا کہ دعا مومین کا ہتھیار ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھ سے دعا مانگو میں اس کو قبول کروں گا اور علماء نے لکھا ہے کہ دعا سے اللہ تعالی تقدیر بھی بدل دیتے ہیں یعنی جو ہمارے مقدر میں کاتیب تقدیر نے پیدائی سے قبل جو لکھا تھا دعاوں سے اس میں بھی تبدیل یہ اللہ تعالی فرما دیتا ہے دعا عبادت کا مغز ہے فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کاؤز ڈاکٹر صاحبہ پھر میں آپ کی طرف آوں گا جی اسلام علیکم حلو سلام علیکم جی وآلیکم اسلام سر سر یہ آپ کے پاس میں بیٹھوں ہیں میں پوچھنے چاہتا ہوں کہ میرا ایک چھوٹا سکاروبار ہے مثال میں ایک پروڈیکٹ لاتا ہوں وہ ففٹی تھاؤزنٹ ہے لیکن وہ مارکیٹ میں سیونٹی کی بھی بکتی ہے اچھی کی بھی بکتی ہے اور اسے اوپر بھی تو میں اگر کسی کو سیونٹی ایٹی میں بیٹھتا ہوں تو اسے یہ کہتا ہوں کہ یہ اس میں میں کوئی پرافٹ نہیں لے رہا تو یہ جھوٹ بھی نہیں کہے کہ کس اس میں زمرے میں آتا ہے کہ یہ حرام ہوگی روزی یا یہ بلکل ٹھیک ہے اچھا آخری کال لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم وآلیکم اسلام جی میرے سے زاران بات کر رہے ہیں اسلام بات سے اچھا نیک صاحب آپ کا پروگرام بہت ہی زبردستہ ماشاءاللہ اللہ کے شکر تو ایک میں نے بات کرنی ہے کہ جو ہم توریا کا نام لے کے ہم لوگ اپنے مسلحتن جھوٹ جو بولتے ہیں جی 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 اس کے مطالق آپ کیا بتائیں گے جی جی بلکل مسلحتن ہم گھر میں نہیں ٹھیک ہے یہ مسلحت کہاں سے آگئی یہ مسلحت اس پر بھی ہم بات کروائیں گے یہ سوال آپ کے سامنے میرا خیالہ آغاز کروں پہلی کال سے کہ ذہن میں وہ سوال آتے دیکھیں ارشاد اس طرح کی جسے کہنا چاہیے مسکنسپشنز جو ہیں وہ عموماً لوگوں کے ذہنوں میں ہوتے ہیں جس کا اظہار یہاں پہ کال کی صورت میں بھی ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ جو انہوں نے کہا بڑا آسان سا راستہ انہوں نے ڈھونڈا یعنی جھوٹ ترک نہیں کرنا انہوں نے کہا ہم قنات اور سادگی اختیار کر لیں جہاں تک میں سمجھیں کہ انہیں جھوٹ اپنی جگہ رہے جھوٹ کو کم منیمائز کرنے کے لیے قنات اور سادگی کی اپنی اہمیت ہے قرآن پاک میں ہے اللہی صلیل انسان اللہ ما سعا کہ جتنی آپ سٹرگل کریں گے اور اسی طرح عربی کا ایک محاورہ ہے من جدہ و جدہ کہ جس نے جتنی کوشش کی اتنا اس نے پا لیا اس طرح ایک اور عربی کا محاورہ ہے من سعا را جس نے سعی کی کوشش کی وہ چر گیا یعنی کہ اسے حاصل ہو گیا جس کے لیے اس نے جد و جہد کی ہے اس کے علاوہ قرآن پاک میں یہ آتا ہے آیات کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جب نماز کے لیے بلائے جائے تو تمام کام چھوڑ کر نماز کے لیے چل پڑو یعنی جو فریضہ ہے نماز کے ادائیگی کا اس کے بعد یہ کہا گیا کہ نماز کے ادائیگی کے بعد تم اللہ کی زمین پر پھیل جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے لہٰذا اللہ کا فضل اچھا بہت کمپریہنسف معنوں میں اللہ تعالیٰ کا فضل ہے آپ جس چیز کی تلاش میں نکل رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے وہ شامل ہو جائے گا تو یعنی اگر ہم پراپر طریقے سے اللہ کی عبادت اور پھر اس کے بعد اللہ کی زمین پر پھیل کر جو بھی ہماری فیلڈ ہے جو بھی ہماری ووک آف لائف ہے ہر ووک آف لائف میں اللہ کا فضل شامل ہو جائے گا تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے سٹرگل سے کبھی منع نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ اگر نواز دیتا ہے بہت زیادہ بہت مالا مال ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے کہ آپ اس پر کتنے پورے اترتے ہیں اگر مفلس اللہ نے بنایا ہے تو وہ بھی اللہ کی آزمائش ہے کہ آپ اپنی مفلسی میں کتنے ثابت قدم رہتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو تونگر بنایا ہے تو اس میں بھی اللہ کی آزمائش ہے کہ آپ کتنے ثابت قدم رہتے ہیں تو اس لیے یہ تو کونسپٹ نکال دینا چاہئے دوسری جو کال تھی تقریباً اس کا ایک حصہ شاید میں جو سمجھ پائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ سے جھوٹ منصوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے تو اس لئے حدیث کے معاملے میں ہم بہت احتیاط سے ہم بھی کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی کام لینا چاہیے کہ وہ کوئی بھی بات آپ سے منصوب کرنے سے پہلے ہم تصدیق کر لیں ہم کتابوں کو چھانٹ لیں اچھی طرح سے یہاں آنے سے پہلے تیاری کر لیں تو یہ ہم محتاط رہتے ہیں اور عام لوگوں کو بھی یہ کہ کوئی بھی بات منصوب نہ کریں تو یہ بھی ایک پہلی تھا اور نہ اللہ تعالی سے منصوب کریں نہ قرآن کریم کی آیات اللہ تعالی کے لئے تو جاوجا قرآن پاک میں یہ مجھ پر جھوٹ کیوں بانتے ہیں اتنی بڑی بات اپنی زبان سے کیسے نہیں کرتے ہیں اس میں بھی ہم بات کروائیں گے چھانوی صاحب کے لیکن جو سوال یہ آیا ہے تو خاتون کہاں تیسری بات جو ہے یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں ایگزسٹ کرتی ہے جس میں ہم بہت زیادہ غیر محتاط ہیں میں یہی کہوں گی کہ غیر ہماری بے احتیاطی یا ہمارا غیر محتاط ہونا ہی ہمیں آج اس مقام تک لے آیا ہے جہاں ہم بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں اور ہم پشتا بھی رہے ہیں ایک طرح سے مسلحت لیکن نا امید نہیں ہوئے نا امید تو خیر رہی ہے لیکن مسلحت کا جہاں تک تعلق ہے ہم نے شاید مسلحت کی آڑ میں ہم چھپ گئے ہیں ہم نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے فقی اس طرح میں جو رخصت کا لفظ لیا جاتا ہے ہم نے اس رخصت کو عام کر دیا ہے رخصت دی جاتی ہے کسی خاص معاملے میں خاص موقع پر کہ ٹھیک ہے یہ فلا فلا معاملہ ایک زمٹڈ ہے جس کا تذکرہ آپ نے شروع میں کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے وضاحت سے فرما دیا کہ اگر تم دو لوگوں کے درمیان صلاح کرا رہے ہو اچھا وہاں جھوٹ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم یہ بات منصوب کرتے ہو جیسے آپ دو لوگوں میں صلاح کرا رہے ہیں کہہ رہے نہیں فلاں تو تمہارے بارے میں بہت اچھے خیالات رکھتا ہے حالی کہ وہ اچھے خیالات نہیں رکھتا لیکن آپ ڈھکے چھپے الفاظ میں بڑی مسلحت کے ساتھ بہت ہی طریقے اور سلیقے سے بات بیان کر رہے ہیں جس میں جھوٹ کوئی بہت بڑی بات نہیں کہی جا رہی آپ کا مقصد نیک ہے آپ نیک مقصد سے کرنے جا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے این حکم کے مطابق کرنے جا رہے ہیں کہ دو لوگوں میں آپ چاہتے ہیں صلاح کیونکہ اللہ تعالی بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے جو بندے ہیں آپس میں مل جل کر رہے ہیں ان کے درمیان صلح امن اور آشتی ہو لہذا کیا ہے کہ وہاں پر آپ کو تھوڑی سی اجازت یہ دی گئی ہے کہ جب آپ صلح کرانے لگیں یا جب آپ ان کے درمیان میں جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں اس میں معمولی سا جھوٹ بولیں لیکن جھوٹ کوئی ایسا جھوٹ نہیں ہے کہ جو فساد پیدا کرے یا بگاڑ پیدا کرے اب ہوا کیا اسی بات کو آگے بڑھاتی ہوں اب ہوا کیا کہ ہم نے اتنی سی ریائت کو یا اتنی سی رخصت کو ہم نے زندگی کے ہر معاملے پر منطبق کرنا شروع کر دیا اور عموماً ہم لوگوں کا مزاج ہی یہ ہے کہ جہاں جہاں ہمیں استرار کی کیفیت میں جن باتوں کی اجازت دی جاتی ہے ہم اسے عام حالات میں بھی اسے اختیار کر لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جائز کرنا ایک بات رہ گئی ایک صاحب نے پوچھا تھا جھوٹ بول کر بیچنا یعنی پچاس ہزار روپے کی ہے اور میں ستر ہزار کہہ کے بیچوں یہ گناہ ہے لاغت نہ بتائیں اپنی ان کو جو قیمت ہے اس کے اوپر وہ بیچیں لیکن منافع اگر اپنا نارمل لکھیں تو زیادہ اچھا ہے اگر نارمل جو منافع ہے یہ کیا ہوتا ہے اس پر گفتگو ہم کسی اگلے پرگرام میں کریں گے یہ توریہ کے بارے بات ہوگی یہ تمام معاملات ہوگی لیکن اب کچھ باتیں میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں رقصتیں ایک تو یہ کہ جلدی سے یہ بات بتاتے ہیں پھر میں قرآن کریم کی اس آیت پر آپ سے بات کرواؤں گا اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندینا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوا کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق اپنی پوزیشن چینج نہیں کر رہے قرآن کریم کی پوزیشن چینج کر رہے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ پر اللہ تعالیٰ کے کلام پر اپنی مرضی کی تعبیرات ٹھوک دینا قرآن کریم کے موہ میں اپنے الفاظ ڈال دینا یہ کیا ہے دیکھیں یہ جس آیت کی طرف آپ نے توجہ دلائی یہ قرآن پاک میں کئی جگہ آئی ہے فَمَنْ عَضْلَمْ مِمْمَنْ قَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِسِدْقِ اِزْجَاءَ عَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مصول چوبیسوں پارے کے شروع میں دوسری آیت ہے فَمَنْ عَضْلَمْ مِمْمَنْ افْطَرَعَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَةِ وَهُوَ يُدْعَى الْاِسْلَامِ تیسری آیت ہے فَمَنْ عَضْلَمْ مِمْمَنْ افْطَرَعَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اُوْ كَذَّبَ بِی آیاتی جو آپ نے تلاوت کی پہلی جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ تعالی نے یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا فَمَنْ عَضْلَمْ مِمْمَنْ قَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِسْسِدْقِ اِذْجَاءَ یعنی اللہ تعالی کی آیات کی تقزیب کرنا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کا کلام لوگوں کو پڑھ کر سنایا اس کی تقزیب کر دینا اس کو اللہ کا کلام نہ ماننا اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقزیب کر دینا ان کو اللہ کا رسول نہ ماننا اور اللہ کے نبی نہ ماننا پہلی آیت تھی ہو گئی دوسری آیت میں فرمایا فَمَنْ اَظْلَمْ مِنْ اِفْتَرَىٰ اللَّهِ الْقَذِبَا وَهُوَ يُدْعَىٰ الْإِسْلَامِ کہ ایک آدمی کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ بانتا ہے یعنی اللہ جللہ جلالہ کے کلام کی تصدیق نہیں کرتا تیسری آیت جو آپ نے تلاوت کی فَمَنْ اَظْلَمْ مِنْ اَفْتَرَىٰ اللَّهِ قَذِبًا اَوْقَذَبَ بِيْآیَاتِ اِنَّهُ لَا اِفْلِحُ الظَّالِمُونَ کہ وہ آدمی کتنا ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ کے آیات پر افترہ کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے اور اَوْقَذَبَ بِيْآیَاتِ یا اس کے آیات کی تقزیب کرتا ہے اس میں علماء نے دو باتیں لکھی ہیں ایک تو آیات قرآنی کی تقزیب کرنا اور ایک ان کے معانی اور مطالب کو ایسا بیان کرنا جو مفہوم میں نہیں ہے جو الفاظ میں نہیں ہے یعنی ان کے اندر اپنی طرف سے معانی ٹھوز دینا مثال کے طور پر جیسے نبی کے معنی خبر دینے والے کے اور کوئی تفصیل لکھنے والا اور ترجمہ کرنے والے لکھتے کہ غیب کی خبر دینے والا جو نہیں ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے جو قرآن خود کہتا ہے کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب کو نہیں جانتا تو اس قسم کے الفاظ قرآن پاک کے معانی اور مطالب میں ڈال دینا جو اللہ جل جلالہ کا مقصود نہیں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود نہیں ہے یا ایسے معانی اور مطالب قرآن پاک سے نکال لینا جیسے وَوَالِدِمْ وَمَا وَلَدْ قرآن پاک میں ہے تو اس سے کوئی مخصوص باپ اور بیٹا مراد لے لینا حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کرتے وقت ایسی بات بیان نہیں کیے یعنی مختصرا میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کہ قرآن پاک کے معانی بیان کرتے وقت اور قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے وقت ایسی باتیں اس کے اندر لکھ دینا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معانی اور مطالب بیان کرتے وقت نہیں فرمائی اپنی خواہشات کو مانا نہ دیں اپنے خواہشات کو قرآن کریم کی آیات کے تراجم میں اور تفاصیر میں شامل نہ کریں خواہشات کو خبر نہ بنائیں ہم سے پہلی امتیں جو تباہ ہوئیں ان کا سبب بھی یہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت تھی اس میں انہوں نے تبدیلیاں کی اللہ کے کلام میں تبدیلی کی اپنی مرضی سے اس میں اپنے مفہوم پہلائے تو یاد رکھئے کہ اگر ان کے ساتھ عذاب آیا تو ہم بھی پھر بچ کریں دو تین باتیں رخصت کے حوالے سے اپنی جان مال عزت عبرو بچانے کی خاطر جھوٹ بولا جا سکتا ہے کیا دین اجازت دیتا ہے جی بالکل دین اجازت دیتا ہے اگر ایسی کوئی کیفیت پیدا ہو جائے جس میں اپنی جان مال یا عبرو کے اطلاف کا اور اس کے جانے کا اور نقصان کا خطرہ ہو تو انسان جھوٹ بولنے کی اللہ تعالی نے اجازت دیئے بعد میں استغفار کر لے آدمی لیکن آج کل جو ہمارا طریقہ ہے ہم تو گھر میں لیٹے ہوتے ہیں بچے سے کہتے ہیں آنے والے سے کہو جی اببہ نہیں ہے گھر پہ ٹھیک ہے ٹیلی فون آتا ہے گھر پہ موجود ہے کہتے ہیں بیٹے سے کہو اببہ نہیں ہے گھر پہ یعنی ہم نے تو عادت بنا لیا ہے جھوٹ کو بلکہ ٹھیک ہے آخری اور چند سیکنڈ ہے ہمارے پاس کیا جنگ کے دوران جھوٹ بولنے کی اجازت دین دیتا ہے نہیں اجازت نہیں جنگ کے دوران ٹھیک ہے ڈاکس صاحبہ ایک پلچی نکال کے آپ تھانوی صاحب کو دیجئے اور تھانوی صاحب اس خوش نشیب کے نام کا اعلان کریں گے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس آیت کا بھی ذرا ساتھ تذکرہ کر دوں جو سرنامے میں پڑی گئی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو سج بولنا ہے وہ تمہیں فائدہ دے گا اور تمہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا جنت عطا کرے گا یہ خالی یہ یو ایسے سے ہیں حمزہ جاوید حمزہ جاوید امریکہ سے حمزہ صاحب آپ کو مبارک ہو کتابوں کو توفہ خواتین حضرات جھوٹ نہیں بولنا چاہیے اس پر گفتگو تفصیل سے ہوئی کل ہم بات کریں گے بہت اہم موضوع پر اور وہ موضوع ہے کہ ہمارے معاشرے میں خوف کیوں پھیلتا جا رہا ہے وہ بہت عالی طبقے کے افراد ہوں یا بہت نشنے طبقے کے معاشرتی برائیوں میں سے ایک برائی یہ خامی یہ ہو گئی ہے کہ ہم سب لوگ خائف رہنے لگیں ایسا کیوں ہے قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے فَلْيَابُدُو رَبَّهَادَ الْبَيْتِ أَلَّذِي أَتْعَمَاهُمْ مِنْ يُوْيُّ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ اس پر بھی کل ہم بات کریں گے اور اَلَا اِنَّا عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَا ذُنُونَ اس آیت پر بھی کل تفصیل سے بات ہوگی کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت خدا حافظ موسیقی موسیقی